کیئر ورکر جوپس کے بارے میں کیئر ورکر کیا ہے اور کس طرح کی ان کی سیلری ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں وہ سب میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کیئر ورکر کیا ہے اور وہ وہاں پہ کس طرح اپنی سیلری میں گزارا کرتے ہیں اور وہ سب ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے والی ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام مہنور ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مہنور ٹریپل فور اچھا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیئر ورکر جوپس کے بارے میں کیئر ورکر کیا ہے اور کس طرح کی ان کی سیلری ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں وہ سب میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کیئر ورکر کیا ہے اور وہ وہاں پہ کس طرح اپنی سیلری میں گزارا کرتے ہیں اور وہ سب ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے والی ہوں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑی رہنا ہے اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کیئر ورکر جو ہوتے ہیں وہ این ایچ ایس نرسنگ کا قلائے جاتا ہے کیئر ورکر کی کیا جوپ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جسٹر آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک پیشنٹ ہے پیشنٹ کے کپری چینج کروانا پیشنٹ کو ویڈیئر پہ بٹھانا پیشنٹ کی دیکھوال جس کو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نرس ٹھیک ہے تو وہاں پہ کلایا جاتا ہے کیئر ورکر جوپ اب جوپ کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں ان کی کیا سیلری ہے اور کیا مطلب وہ ان کو ملتا ہے یوکے میں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ان کا سٹارٹنگ جو ہے وہ ہے ٹین پوائنٹ ففٹی ٹین پوائنٹ ففٹی سے لے کر ففٹین پر آرز ان کو سیلری ملتی ہے اب وہ پاکستانی کتنے بن جاتے ہیں تقریبا جو نرسز جو کیئر ورکر کی جو سیلری ہے وہ تقریبا بنتی ہے کما لیتے ہیں وہ انیس سے بیس ہزار روپے تک لگ بک وہ کما لیتے ہیں پونٹ ٹھیک ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کوسٹن کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے گزارہ کرتے ہوں گے تو گزارہ تو دیکھیں جسٹ ہو جاتا ہے پانچ سال تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اب جو ایجوکیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں اگر وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں پہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جوب سے ہٹ کر اسپوس ہوتا ہے اسپوس ملتا ہے اسپوس کے ذریعہ آپ لوگ کما سکتے ہو تقریباً تین چار ہزار پونٹ بھی جب آپ لوگ وہ کماتے ہو تو وہ کس طرح کما لیتے ہو اب پرس کرو آپ ہو ایجوکیٹڈ ٹھیک ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ایجوکیشن ہے آپ لوگ وہاں پہ ڈپلوما کر سکتے ہو انگلیش ٹویٹر بن سکتے ہو وہاں پہ ٹیچنگ کر سکتے ہو وہاں پہ آپ لوگ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو تین سے چار ہزار روپے میکسیمم چار ہزار پونٹ میکسیمم ٹھیک ہے آپ لوگ کما سکتے ہو اب آپ لوگوں کا کوئیسن تھا کہ یار وہ لوگ کس طرح کماتے ہوں گے ٹھیک ہے دے کے گزارہ کرتے ہوں گے اور کس طریقے سے اس سیلری میں ان کا بلکل گزارہ ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ان کا دیکھیں گزارہ تھوڑا سا تنگ ضرور ہوتا ہے پاس سال آپ کے تنگی کے ہوتے ہیں میں یہ نہیں بول رہی کہ تنگی کے نہیں ہوتے تنگی کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا مطلب آگے بینیفٹی بینیفٹ ہے پاس سال کے بعد نیشنیلیٹی مل جاتی ہے اب آپ لوگ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بھی دیکھ سکتے ہو بچوں کی فیسز ہیں وہ وہاں پہ آپ لوگوں کو نہیں دینی پرتی میڈیکل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں دینی پرتا آپ اپنے بچوں کو ویل سیٹل کر سکتے ہیں آپ خود سیٹل ہو سکتے ہیں ظاہر ہے نیشنیلیٹی مل گئی تو پیچھے کیا بچتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ایکسپیرینس کیا چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرینس اسپاؤس ٹھیک ہے اسپاؤس اب وہ آپ کو اگر ایکسپیرینس مین کہ اب یہاں سے آپ کوئی ڈپلوما کر کے گئے ہو پہتر تو یہ یہ کہ آپ لوگ یہاں سے کوئی ڈپلوما کر کے جائیں اگر یہاں سے آپ لوگ کوئی ڈپلوما کر کے جاتے ہو وہاں پہ جا کے آپ ٹیچنگ کرتے ہو وہاں پہ جا کے آپ ٹیشن دیتے ہو وہاں پہ جا کے آپ کمپیوٹر ڈیپلوما کرتے ہو بہت سے ایکسپیرینس ہے اگر وہاں جا کر آپ لوگ یوکی میں کوئی بھی جوب ڈھوڑتے ہو تو وہ ایزلی آپ کو مل جاتی ہے ورکر شورٹ ورکر اگر آپ سائٹ کے اوپر میری دسکریپشن کے اندر اس کا لنک ہے اگر وہاں پہ آپ لوگ جوب ڈھوڑتے ہو ماں تو جوب آپ لوگوں کو ایزلی مل جاتی ہے وزٹ ویزے کی جہاں تک بات رہی تو دیکھیں وہ آپ لوگوں کو توڑا سا یہاں پہ انگلیش لان میں سیکھنی پڑے گی یہاں پہ توڑا سا آپ لوگوں کو توڑا سا اپنے آپ کو بھی ڈالنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ سارے گھوری ہوتے ہیں انگریز ہوتے ہیں انگریز ہوتے ہیں تو ہمیں اس حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ میں بات کرتی ہوں اگر آپ یوکی میں ہیں جوب فائنڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر میں پھر بولتی رہا ہوں اچھا ایک اور بات وہاں پہ آپ لوگ ڈپلوما سیکھ بھی سکتے اگر اسٹرونٹ فیزے پہ آپ جاتے ہو ایک مہینے کا ڈپلوما بھی ہے چھے مہینے کے بھی ڈپلوما نکلتا ہے سیکنڈر آپ ون ایئر کا بھی لے سکتے وہاں تو ڈپلوما نکلتے رہتے ہیں اب وہاں پہ جسٹ آپ نے ڈپلوما کرنا ہے اس کے بعد جوب فائنڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو ایزلین مل جائے گے میرے حساب سے میرے حساب سے جو اچھا جو ہماری کیر ورکر کی جو سیلری ہے وہ اتنی باقیوں کے لیز پتل زیادہ نہیں ہے بٹ اس کے تھوڑا سا مشکل ہے ظاہر ہے اگر کوئی ایکسپینیس نہیں ہے تو پھر تو مشکل ہے اگر کوئی ایکسپینیس ہے جوب سے ہٹ کر آپ اپنا وہاں پہ جا کر جوب فائنڈ کر سکتے ہو اس سے ہٹ کر آپ اسپوس نکلتا رہتا ہے آپ کوئی بھی اپنا ایکسپینیس شیئر کر سکتے ہو اچھے سے اچھا ارنڈ کر سکتے ہو اپنے بچوں کا مستقبن بنا سکتے ہو اور یہ شورٹ سی ویڈیو بنا رہی ہو تھوڑی سی گھر میں پریشانی تھی تو اس لیے میں ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر پائی تھی یہ شورٹ سی ویڈیو امید کرتی ہو آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے جوب سے ریلیٹیڈ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید اور جوبز اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں گی کہ کس طریقے سے آپ جا سکتے ہو کیا وہاں کے بینیفیٹس ہیں کس ویزے پہ آپ اپلائے کر سکتے ہو تو امید کرتی ہو آپ لوگوں کو میری یہ ڈیڈیل پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا ٹیک کیئر اللہ حافظ